بجلی چوری کرنا میٹر میں سے جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس بجلی سے پھر وضو اصل کرنا اور نماز پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں تو دیکھیں بجلی کا چوری کرنا چاہے میٹر سے ہو یا کسی بھی قسم سے ہو یعنی ایسا میٹر کے اندر ترغیب کر دینا کہ اس کے اندر استعمال تو زمان زیادہ ہو کام بجلی زیادہ استعمال ہو مگر اس کی ریڈنگ تھوڑی کام آئے یا پھر آپ نے جو سوال پوچھا کہ بجلی چوری کرنا یہ ہے حرام یہ جائز نہیں ہے ٹھیک اسی طرح اس کے اندر اگر آپ نے اس پانی سے جو بجلی چوری کر کے موٹر چلائی گئی اور پھر اس سے وضو گسل کیا آپ کا سوال اس کے تعلق سے ہے تو دیکھیں بجلی کا چوری کرنا حرام ہے مگر وہ جو پانی ہے اس سے آپ نے وضو کیا وضو آپ کا درست ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا اور اس وضو گسل سے نماز بھی ہو جائے گی مگر آپ کے سر پہ یعنی جو گھر کا سر پرست ہے جس نے یہ کام کیا بجلی کو چوری کی اس کے چوری کا گناہ سر پر رہے گا اور اس کو توبہ کرنا فرض ہوگا اب بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اکثر دیکھے بھی جاتے ہیں کہ لوگ بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں اور بجلی چوری کرنے کے بعد جب ان کے چیز معلوم چل جاتی ہے کہ بجلی کا چوری کرنا یہ حرام ہے ایسے صورت میں وہ کنکھیان ہٹا کر توبہ تو کر لیتے ہیں مگر سوال یہ آتا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں بجلی چورائی ہے بجلی بچائے اس کے رکم کا کیا کرنا پڑے گا تو زہر سی بات ہے کہ جو پچھلے دنوں میں بجلی چورائی مثلا یہ اندازہ کریں کہ سو روپے کی خرچ ہو نہیں تھی مگر آپ نے اس کو اسی روپے کی خرچ کری اور بیس روپے کی چورائی تو ایسی صورت میں بیس روپے واپس بجلی گھر میں جا کر جمع کرانے ہوں گے آپ چاہے تو اس طرح کر لیں کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسپر کر دیں یا چاہے تو اس طرح کر دیں کہ اپنے بجلی بل کے ساتھ زائد رکم کو مہاں جا کے جمع کر دیں بینہ کچھ بتائیں تو اس طرح آپ کو وہ رکم ان کے اکاؤنٹ تک جس طرح چاہے پہنچانی ہوگی مگر یہ کہ کسی کے ہاتھ میں شخص کے نہ دیں کہ یہ ایکسٹرا ہے اور پچھلے رک گئے تک کچھ بہان نہ کر گے کیونکہ پھر وہ آگے گورنمنٹ کے خاتے میں نہیں ڈالے گا بلکہ خود اپنی جیب میں رکھ لے گا تو اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ اس کے اندر توبہ بھی کرنی ہوگی اور یہ کام ہے بھی ناجائز اور پانی کا قائدہ اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے جیسے پبلک پیاؤ روڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں تو اگر وہ پبلک پیاؤ کے اوپر یہ چیز خاص لکھی ہوئی ہے کہ یہ پانی صرف پینے کے لئے ہے اور مالک کی طرف سے اجازت بھی ہے یہ کہ پینے کے لئے ہے تو پھر ایسے پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا یعنی جو پانی صرف پینے کے لئے خاص کر دیا گیا اس سے وضو نہیں ہوگا اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں اس پانی کے سوا کوئی دوسرا پانی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر تیامم سے کام لے اور بالفرز اگر اس نے اس پانی سے وضو کر لیا تو پھر وضو ہو جائے گا اور اس وضو سے نماز بھی ہو جائے گی لہٰذا یہ ناجائز کام کے بعد اگر پانی لیا گیا تو پانی اور وضو ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح اگر بجلی چوری کی گئی اور پھر موٹر چلا کے پانی لیا گیا تو پانی سے وضو اور نماز تو ہو ہی جائے گی مگر یہ فیل کہ بجلی چوری کرنا یہ حرام ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اب اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ گھر یہ کوتا ہے اس کے اندر کیونکہ ٹی وی بھی چلانا ہے چھے چھے گھنٹے سیریل دیکھنے ڈرامے دیکھنے اور بہت سارے معاملات اپنے نفس کے آرام کے لیے بھی چاہیے تو اتنی بجلی کی خفت ہونی پاتی یا پھر اتنے اخراجات ہوتے ہیں اتنی کمائی ہونی پاتی تو آدمی پھر یہ چوری کی طرف جاتا ہے حرام کو حلال حلال کو حرام کرنے کی طرف جاتا ہے اگر خود اپنے اندر تھوڑا کنٹرول کر کے رکھے غیر شرع چیزوں کو بند رکھے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو وہاں پہ بجلی پنکھے کولر فریز وغیرہ کو بند رکھے ضرورت کے تحت چلائے تو انشاء اللہ تعالی چوری کی نوبت نہیں آئے گی چوری کی نوبت بھی وہاں آتی ہے جہاں آدمی اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے پتھر میں حصل علی پرنوار بنایا